السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستوں چند ہی دنوں میں انقریب ہی رمضان المبارک کا بابرکت اور مبارک مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے اس لئے آنے والی کچھ ویڈیوز میں ہم رمضان المبارک کے مطالق کچھ اہم معلومات اور مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے رمضان المبارک کے عذاب سے مطالق ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے ڈسکریشن میں اس کا لنک دیا ہوا ہے آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم روزے سے متعلق چند مسائل کو جانیں گے جس میں خاص طور سے یہ سمجھیں گے کہ روزہ کن لوگوں پر فرض ہیں اور روزی کی آدائیگی کن لوگوں پر فرض نہیں ہے اس کے ساتھ فوج شدہ روزی کی قضاء کس طرح کی جائیں اور اسی کے ساتھ ساتھ فیڈیے کی مقدار کیا ہوتی تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ روزہ کن لوگوں پر فرض ہیں روزہ فرض ہونے کے لیے مندرزہ زیل شرائط کا ہونا ضروری ہے جس میں سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ روزہ رکھنے والا مسلمان ہو دوسری شرط یہ ہے کہ آقل ہو یعنی آقل مد ہو اور تیسری شرط ہے بالی ہونا یعنی روزہ رکھنے والا بالی ہو ان تین قسم کے لوگوں پر روزہ فرض ہیں اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ روزہ کی آدائیگی کی لوگوں پر فرض نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زیل میں ذکر کیے جانے والے حضرات پر روزہ کی آدائیگی فیل فور یعنی فیلحال فرض نہیں ہے اور بعد رمضان آدھا کرنا ضروری ہے تو یہ جانتے ہیں کہ وہ لوگ کون ہیں سب سے پہلے بیمار جس کو روزہ رکھنا دشوار ہو اور دوسرا ہے مسافر یعنی جو سفر میں ہیں اور تیسری حیز اور نفاس والی عورت اور چوتہ ہے حاملہ جبکہ روزہ رکھنے سے نقصان کا آندیشہ ہو اور پانچویں ہیں مردان یعنی دودھ پیرانے والی جبکہ روزہ رکھنے سے نقصان کا آندیشہ ہو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ فوت شدہ روزے کی قضہ کس طرح کی جائے یعنی وہ لوگ جو کسی اجر شرعی کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تھے ان پر ان روزے کی قضہ عاجب ہوتی ہیں وہ لوگ یہ ہیں جس میں سب سے پہلے وہ مسافر ہیں جس نے مسافرہ شرعی کی سفر کرنے کی وجہ سے روزہ نہ رکھا واضح ہوں کہ مسافرہ شرعی 48 مل ہیں یعنی تقریبا 77 کلومیٹر دوسرا وہ بیمار جس نے بیماری کے بڑھ جانے کے اندیشے سے روزہ نہ رکھا ہو تیسرا حیز وہ نفاس والی عورت چوتھی وہ حاملہ عورت جس کو اپنے بچے کے بارے میں نقصان کا اندیشہ ہو اور پانچویں دودھ پیلانے والی عورت اور چھٹا ایسا مریض جس کی سہت روز بروز گھٹتی جائیں جس کو فکر میں شیخ فانی بوڑا کہتے ہیں اس پر قضا واجب ہونے کے بجائے فیدیہ واجب ہوگا اسی میں داما کے مریض بھی شامل ہوگے جو بغیر انہیلر کے استعمال کے روزہ نہ رہ سکتے ہوں اور آئندہ بھی سیاحت پانے کی امید نہ ہو اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ چھٹے قسم کا مریض جس پر قضا واجب ہونے کے بجائے فیدیہ واجب ہوگا تو اس فیدیے کی مقدار کیا ہے دوستو فیدیے کی وضاحت قرآن میں ہے سور البقرہ میں ہے کہ فیدیہ ایک مشکین کو کھانا کھلانا ہے اس لیے ہر کھانا کھلانا ہے یا اگر گلہ دینا چاہے یا اس کی قیمت تو صدق فطر کی مقدار کے بقدر پونے دو سیر گیہ یعنی ایک کھلو چھے سو گرام گیہ یا اس کی قیمت دیں البتہ اگر فیدیہ دینے کے بعد روزہ رکھنے کے قابل ہو جائیں تو پھر اس پر قضاء واجب ہوگی فیدیہ ایک مشت شروع رمضان میں بھی دیا جا سکتا ہے اور آخر رمضان میں بھی دیا جا سکتا ہے اور اسی طرح رمضان کے بعد بھی دیا جا سکتا ہے تو دوستو یہ روزے سے متعلق چند مسائل ہیں رمضان مبارک اور روزے سے متعلق مسائل کے ساتھ جلد ہی ملاقات ہوں گی جب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پلیس سبسکرائب اور پریس بیل آئیکن